بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب آج میں نے بنائے ہیں بہت ہی مزدار چائنیز چاول اتنی شدید گرمی ہے کہ روٹی کھانے کو دیل نہیں چاہتا تو پھر یہی دیل ہوتا ہے کہ چاول پک جائیں تو آج میں نے ہلکے پلکے سے چائنیز رائز بنائے ہیں تو چلیں تھوڑا سا باہر بھی دیکھ لیتے ہیں آج باہر موسم بہت ہی اچھا تھا بہت تیز بارش ہوئی ہے اور بہت ہی عرصے کے بعد بارش ہوئی ہے دیکھیں بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو چلیں شروع کر لیتے ہیں ریسپی کو ہم اپنے کچھن میں واپس آ چکے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے لہسن اور سبز مرچ اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اس کو میں نے کڑھائی میں ڈال دیا تھا دن ہم نے اس کے اندر آئل ڈال دینا ہے اور آئل کے اندر اس کو فرائی کر لینا ہے جب تک ہمارا فرائی ہوتا ہے ہم یہاں پر ویجیٹیبلز ہیں ان کو کٹ کر لیں گے ویجیٹیبلز میں میں نے لیا ہے دو عدد میں نے لیا ہے شملا مرچ اور تین عدد میں نے لیا ہے گاجرے ان کو ہم نے بالکل زیرو سائز میں کٹ کر لینا ہے جیسا بھی آپ کو سائز پسند ہے اس کے مطابق آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو جو آپ کو ویجیٹیبل پسند ہے وہ آپ ایڈ کریں میں نے اس میں ڈالا ہے شملا مرچ ڈالی ہے اور گاجر ڈالی ہے اور اس کے علاوہ میں نے جو ڈالا ہے وہ بند کو بھی ہے تو یہی تین جو ہیں ویجیٹیبل وہ چائنیز رائس میں اچھی لگتی ہیں تو اس کے علاوہ جو ٹیپ پہ چوٹی سی وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ چاول کو پکائیں بوائل کرنے کے لیے تو آپ جو چاول ہیں ان کو آپ پہلے بوائل کر کے رکھیں تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بوائل کریں یہاں پر ساری سبزیاں کٹ ہو گئی ہیں تو ان کو میں نے جسٹ فرائی کر لینے ہلکا سا سوتے کرنا ہے یہاں پر میں نے تمام ویجیٹیبل ڈال کر ان کو میں نے بہت زیادہ نہیں بھونا ان کو جسٹ ہم نے ہلکا سا سوتے کر لینا ہے اس کے اندر ہم نے اپنے جو ہیں سپائسز وہ ایٹ کر دینا ہے تین چمچ نمک کے ہیں ایک چمچ جو ہے چلی فلیکس کا ہے دو چمچ مقالی میرچ کے ہیں اور ایک یہاں پر چکن کنوڑ کیوب ہے اور یہاں پر جائے گی کچپ کچپ جائیں گے تقریباً دو چمچ اور ساتھ میں اس کے میں نے چکن سٹاک ڈالا ہے اور یہاں پر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا بس اس کو ہم نے جو سپائسز اس کو مکس ہونے کا ویٹ کرنا ہے دن اس کے اوپر جو ہم نے چاول بوائل کر لیے تھے چاول پانچ گلاس چاول ہیں پانچ چمچ ان میں میں نے نمک ڈالکن کو میں نے بوائل کر لیا تھا ایک جو ہے باول بھر کر وہ جائے گا بوائل اور شریڈڈ چکن کا دن اس کو پڑ جائے گا چار بوائل ایکس بوائل ایکس جو ہیں یہاں پر ہیں وائٹ پارٹ بھی ان کا ڈالا ہے اور ایک یوک بھی ڈالی ہے دونوں چیزوں کو ڈال کر ہم نے ان کو اچھے سے کر لینا ہے میکس تو بس جی جھٹ پٹ سے جو ہمارے رائس ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کے بنے تھے اور بچے جو ہیں وہ شوق سے کھائیں گے اور جیسے گرمیاں ہیں گرمیوں میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا کہ انسان کھائے تو ہلکے پھلکے جو چاول ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں پلاو بنائیں بلکل ہلکا میرچ نمک ڈال کر یا چائنیز رائس بنائیں یا دال چاول بنائیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر جو ہیں ہمارے رائس ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ بھی ان کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے کیسے بنے ہیں اور اس کو میں نے بوائل ایک کے ساتھ سرف کیا تھا بوائل ایک کے ساتھ اس کو کھائیں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یا چکن کا روز تو اس کے ساتھ بھی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو یہ تو تھی میری آسان اور مزدار سی ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تو ملتے ہیں ہم نیکس ریسپی میں تب تک لئے مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ